جیند بالویوہ کرنے والے لوگوں کے خلاف بالویوہ روکتام کاریلے کی ٹیم کافی سترک دکھائی دے رہی ہے اسی کڑی میں شکروہ دوپہر نروانہ روڈ پر شیپوری کلونی میں بالویوہ کا معاملہ سامنے آیا اس شکایت پر بالویوہ روکتام کاریلے کی ٹیم کے سہائق روی لوہان کے ساتھ پٹیالا چوکی انچارج ویجندر سنگھ نے موقع پر پہنچ کر ویوہ پریوار کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی روی لوہان نے بتایا کہ کاریلے میں شکایت ملی تھی کہ جیند شہر کے نروانہ روڈ پر شیپوری کلونی میں ایک نوالی لڑکی کی شادی کروائی جا رہی ہے تتہ بھارات بھی اسفر گڑ گاؤں سے پہنچ چکی ہے سوچنا ملتے ہی ٹیم موقع پر پہنچی تو پایا کہ لڑکی کی بھارات آئی ہوئی تھی اور ورمالہ کی تیاری ہو رہی تھی اس پر ٹیم نے لڑکی کے جنم سے سمبندت کاغجات مانگے تو کاغجات کے انسار لڑکی کی عمر ماتر ستارہ ورش ملی یہاں تک کہ نوالی لڑکی کے بالک ہونے کا پریوار والے کوئی بھی پرمان نہیں دے سکے اس سے صاف ہوا کہ لڑکی نوالک تھی اس پر ٹیم نے شادی نے کرنے کے لیے لڑکی وے لڑکا پکش کے ابھیباوکوں کو سمجھایا گیا کہ لڑکی نوالک ہے اس لیے آپ اس کے بالک ہونے تک کا انتجار کریں تاکہ کوئی کانونی ارچن نہ ہو اس کے باوجود بھی اگر آپ نوالک لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو آپ سبھی کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی جائے گی یہ اگر نوالک لڑکی شادی کی سوچنا پراب ہوئی تھے آس ہو گئے تو اس کے بعد جب ہم یہاں پر پہنچے تو لڑکی کا حضرت کی جانس کی گئی تو لڑکی کی عمر 17 سال ملی بارات آئی ہوئی تو بارات کو اکش بیشنگ کی تیاری لڑکی کی عمر 17 ورس اور لڑکی کی عمر 22 ورس تو لڑکی سرکار دوالنے داری 13 سال کی عمر سے کم ہے تو اس لیے شادی روٹ دے گئے پھر دولہ و دولن پکش کے پریوار کے لوگوں نے لکھت میں بیان دے کر لڑکی کے بالک ہونے تک اس کا بیوان نہ کرنے کا آشواصن دیا اس پر دونوں پریوار سہمت ہو گئے تتا شادی کو روک دیا گیا اس کے بعد بارات کے واپس بیرنگ لوٹا دیا گیا نیوز کے لیے جین سے ریشی میندی رتہ کے ساتھ سنی مگو کی ریپورٹ موسیقا